آپ ساتھیوں میں مسروع عسین صدیقی ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ وقت پروڈیکشن ڈیولپمنٹ یونٹ آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو ابھی سوشل میڈیا کے ذریعہ معلوم ہوئی گیا ہوگا کہ 123 وقت پروپرٹیز کو گورنمنٹ کا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا آٹر تھا اس کو انہوں نے واپس لے لیا ہے اور ایک لیٹر جو 8 فروری 2022 کا ہے اس کے ذریعے وقت بورٹ کو بھی متعلق کر دیا ہے کہ وہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی 123 وقت پروپرٹیز کے لیے وہ ہر ذمہ داری سے بریوز ذمہ ہے اور اس کا انتظام اور کنٹرول اب گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا جس میں سے 62 پروپرٹیز ڈی ڈی اے کے انڈر میں رہیں گی اور 61 پروپرٹیز جو ہے ایلن ڈی او کے انڈر میں رہیں گی تو میں وقت بورٹ کے چیرمن امانت اللہ خان کی کتنی اور کرنی میں کیا انتر ہے وہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے دور اختیار میں وقت بورٹ نے کوٹ میں کیسز کی بہت اچھی پیر بھی کری ہے انہوں نے بہت مضبوط وکیلوں کا پینل کھڑا کیا ہوا ہے جس سے وقت بورٹ ایک بھی مقدمہ نہیں آ رہا ہے ارے آپ ایک مقدمے کی بات کر رہے ہیں یہاں تو آپ نے اپنی لاپرواہی اور ادم جلچسپی کی وجہ سے ادم توجہی کی وجہ سے آپ نے یہ کیا کہ ایک سو تیس جو بیش کمتی پروپرٹیز تھی جن کی ویلیو عربوں میں نہیں خربوں روپے میں ہے دلی کی بہت پرومیننٹ اور ایمپورٹنٹ پلیسز پہ وہ پروپرٹی تھی پرائم لوگیشن پہ تھی آپ نے ان پروپرٹیز کو تھالی میں سجا کے گورنمنٹ آف انڈیا کو واپس دے دیا جو کانگریز گورنمنٹ دو آزار چودہ میں آپ کو دینا چاہتی تھی اور معاملہ التوا میں تھا کوٹ کیسز چل رہتے آپ نے انہیں تھالی میں سجا کے دے دیا یہ آپ کی اپنی مرضی سے ہوا یا آپ کے آقاوں کی عام آدمی پارٹی کی مرضی سے ہوا بہرحال جو بھی ہوا عام آدمی پارٹی کے دور اختیدار میں ہوا تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن اگر کوئی پارٹی ثابت ہوئی ہے تو وہ عام آدمی پارٹی ہوئی ہے جنہوں نے ایسی بیش کمتی ایک سو تیس پروپرٹیز کا تحافظ نہیں کر سکے اس کے لیے جو اپنا موقف رکھنا تھا کمیٹی کے سامنے آپ نے موقف نہیں رکھا اور آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک سو تیس پروپرٹیز گورنمنٹ کے پاس واپس چلی گئی ہیں ورک بورڈ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور جو انہوں نے نوٹیس لگانے کی بات کری تھی انہوں نے مختلف جگہوں پہ نوٹیس لگانے شروع بھی کر دی ہیں چاہے خبرستان ہو مسجد ہو اور پروپرٹیز ہو ایسی جو بھی ایک سو تیس پروپرٹیز میں آئیں گی ان سب کے اوپر انہوں نے نوٹیس لگا دیا ہے کہ اب وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے اس پہ ورک بورڈ کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے تو سب سے زیادہ نقصان اگر ورک بورڈ پروپرٹیز کو اور مسلمانوں کو پہنچایا ہے تو ورک بورڈ کے چیرمن امانت اللہ خان نے پہنچایا ہے یہ ان کی ذمہ دار دی تھی اور ان کی کوتائی کے وجہ سے یہ ہوا ہے